رحیلہ حبیب سے کہتی ہے کہ حبیب مجھے اب تمہارے حالات کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارے ہاتھوں سے سب کچھ جانے والا ہے جس کو سن کر حبیب کہتا ہے کہ ہاں مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بڑی ہی چلاکی سے یہ سمینہ بابی ساری گیم چلا رہی ہے اور مجھے اس گھر سے اور کاروبار سے نکلنے کی پلاننگ کر رہی ہے آگے سے آپ دیکھیں گے کہ رحیلہ اس کو سن جاتی ہے اور کہتی ہے کہ پلاننگ نہیں کری بلکہ وہ یہ پلاننگ کر چکی ہے اور صاف صاف تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے صاف صاف تمہیں بار بار اس چیز کا احساس دلانا کہ یہ اگر تمہارا نہیں ہے اسی بات کی علامت ہے لیکن تم اتنے بے وقوف ہو کہ تمہیں سمجھ نہیں آپ آ رہی ہے اور ان سب چیزوں کے پیچھے آئیشہ یعنی کے تمہاری بیوی شامل ہے اور وہی یہ سارا چکر چلوا رہی ہے اور سارے کو ہر ایک کو تمہارے خلاف بھی کر رہی ہے لیکن تم ہو کے تمہیں تو سمجھ نہیں آتی ہے جس پر آپ دیکھیں گے کہ حبیب کہتا ہے کہ میں بھی آئیشہ کی ساری چلاکی کو سمجھتا ہوں کہ اس نے جس طرح سے اپنے بھائیب کو اندر علمال کیا ہے یہ سارا گھڑ بھڑ اس نے اسی لیے کیا ہے تاکہ میں اس گھڑ سے چلا جاؤں اور وہ اپنی زندگی سکون سے گزار سکے اس کے علاوہ اس کا کوئی بھی مقصد اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا ہے